موسیقی 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 اگر ہم بات کرے رائجستان کی تو رائجستان میں روبین اتھپا ہے بہت اچھے کلائے ہیں وہ اور بین سٹوک سب سے بڑی طاقت رائجستان کی ہے سنجو سیمنس جو کہ آئی پیل میں اب تک سب سے زیادہ چھکا لگانے کا ریکارڈ سنجو سیمنس کے نام ہیں اور اسٹیو بہت بڑے کلائڈی ہیں جوس بٹلر راحل تاواتیاد جوپرا آرچر ریان پراغ شریح گوپال اور انکیت راجپوت اور کارتک تیاغی جیسے بہت اچھے کھلاڑی اور ساری کے سارے فارم میں ہیں اور ہم اگر بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں کیل راہول اور کیل راہول کے علاوہ مینک اگروال اور مینک اگروال کے بارے سب سے بڑے سٹار ہیں وہ ہیں کرش گیل کرش گیل کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ٹیم کو دھراسائی کر سکتے ہیں تو آج جو گیم ہم کو دیکھنے کو ملے گا ہم تو گیل کے کھیل کے لیے اتاب لے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج گیل بہت اچھا کھیل ہے اور پنجاب کو پلے گروپ میں پہنچا کر کے فائنل تک لے کے جائیں ہم یہ امید کرتے ہیں تو اب تک اگر ہم بات کریں کل ایک میچ ہوا تھا کلکتہ اور چینہی کے بیچ میں اس میں کلکتہ کی ساری امید ہیں چینہی نے دھراسائی کر دی تو کلکتہ کو امید تھی کہ کل کا میچ جیت کر کے وہ اپنی امیدوں کو بناے رکھے گا لیکن چینہی خود تو باہر ہوا اس ٹونیمنٹ سے کلکتہ کو بھی کل انہوں نے اس کی بھی امیدوں کو دھراسائی کر دیا تو رہی صحیح امیدیں تھی کلکتے کی لیکن بار اینکیں ایک میچ باقی ہے اور باقی کا ایک میچ جیت کے چودہ اینک ہو جاتے ہیں تو تھوڑا بہت ابھی کہیں نہ کہیں ایک آرشا کی کرن ابھی تک باقی ہے لیکن چینہی کے ابھی دس اینک ہوئے اور ابھی ایک میچ باقی ہے اور جیت بھی لیں تو بار اینک ہوں گے بار اینک میں کوئی کہیں دور دور تک کوئی سمباب نہ دکھائی نہیں دے رہے یہ کیونکہ جو ابھی ٹاپ کی تین ٹیمیں جس میں ہم بات کریں ممبئی کی سولے اینک لے کا پہلے استان پر ہے اور دلی چودہ اینک کے ساتھ دوسرے استان پر ہے اور بینگلور چودہ اینک کے ساتھ تیسرے استان پر پنجاب بارنگ کے ساتھ میں چوتھے استان پر ہے تو پنجاب اگر ایک ہی میچ جیت لیتا ہے تو اس کے چودہ ہو جائیں گے تو بارے والے کا کہیں کوئی چانس رہے گا نہیں تو تھوڑی دیر میں جو گیل کا کھیل دیکھنے کو ملے گا اس میں بہت ہی آنند آئے گا تو جو کل چینی کی ٹیم نے جب میچ ہوا تھا اس میں کہتے ہیں کہ ان کے فور میں آئی کھلاڑی جڑے جا نے لاسٹ بال پر چھکا مارا تھا اور انتیم بیس میں اوبر کی انتیم دو گیندوں پر سکس مار کر کے اپنی ٹیم کو جیت دلائی تھی تھوڑا دیر کر دی جڑے جا صاحب آپ نے تھوڑا سا اور پہلے فور میں آ جاتے دھوانی بھلے ابھی تک فلوپ چلنا ہے کل بھی کچھ نہیں کر پائے لیکن ان کے جو ایک دو کھلاڑی اچھے ہیں خاص کر ہم جڑے جا کی بات کریں اور کل جو چینی کی شروعات تھی لگ رہا تھا کہ آج چیمپئن کی طرح کھیل لائے تھے اور جیتنے کی لئے کھیل لائے بیچ بیچ میں تھوڑا سا ٹیمیں کبھی کبھال لڑکڑ آئیں ل اور جو ایبریج تھا کہ جس اسکور کو ان کو چاہیے تھا ہر اوور میں وہ مینٹین کر کے رکھا اور اس لیے کل میچ جیتوائے اور کل کا میچ جیت کر کے تو اس طرح سے کولکتہ کو باہر کر دیا ہے لگ بگ تو آج کا میچ دیکھئے گا اور گیل کے کھیل کا آج آنند سبھی لوگ اتاب لے ہوں گے ساڑھے سات بجے بس میچ شروع ہونے والا ہے تو اگر ہم بات کریں اس میچ کی تو کیا ہو سکتا ہے جو دوبائی کا سٹیڈیم تھوڑا سا بڑا اور دوبائی کے سٹیڈیم میں ا اگر ایک سو اسی رن بنا لیتی ہے تو بپشی ٹیم کو بہت بھاری پڑے گا تو ٹوز جیت کر اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ ٹوز جیتنے کے بعد بعد میں بیٹنگ کر کے ٹیمیں جیت رہی ہیں دو تین میچ لگاتا ہر جیتے ہیں لیکن میں آج چاہوں گا کہ پہلے بیٹنگ کرے ٹیم اور ایک سو اسی کے پار سکور لے جا اور بپشی ٹیم پر دواب ڈالے تو وہ دواب میں بکھر سکتی ہے تو اگر مان لو پنجاب کو جیتنا ہے میچ اور ٹوز جی بیٹنگ کر کے پنجاب دو سو تک بھی سکور کر سکتی ہے دو سو اسکور راجستان نے کیا ہے دو سو چھبیس تک بنائے ہیں لیکن وہ شارجہ میں بنائے تھے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ایک دو بکٹ جلدی چلے جاتے ہیں اور ایک کھلاڑی کو جم کر کھلنا پڑے گا دو تین میچوں کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ایک کھلاڑی جیسے پچھلے میچوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ٹیم کا ایک کھلاڑی چلا تھا چاہے تو شبم گل ہوں اور نتی شرانہ ہوں انہوں نے ا اچھا سکور کیا ایک ہی کھلاڑی نے میچ جتا دیا تو آئی پیل میں ضرور نہیں کہ سارے کھلاڑی بہت زیادہ سکور کر ایک کھلاڑی میچ کو جتا سکتا ہے ایک اوبر میچ کو پلٹ سکتا ہے تو ہر اوبر ہر کھلاڑی یہ دھیان رکھے کہ ہم کو آج یوگدان دینا ہے اور جو بھی کھلاڑی اس میچ میں اپنا ایک پچاس سے اوپر سکور کرے گا وہ ٹیم جیتنے کے چانس زیادہ رہیں گے اور ابھی تک ہم اسکور کی بات کریں تو دلی ابھی بھی ٹاپ پر دل بھی ٹاپ پر چلی گئی سولہ انکو کے ساتھ دلی دوسرے نمبر پر چودہ بینگلو اور تیسرے چودہ پنجاب چوتھے استان پر بار انکو کے ساتھ کولکتہ بار انکو کے ساتھ پانچ میں استان پر اور راجستان چھٹے ہیدر آباد اور نیچے سب سے چین نے ایک بار پھر سے تو یہ اسی تھی ابھی اور سب سے زیادہ رنوں کے معاملے ابھی راہل سب سے اوپر ہے شکردوان دوسرے نمبر پر اور ابھی جو ہے ہمارے بیرات کولی بھی اچھے سکور کر لیا وہ بھی تیسرے نمبر پر آ گئے تو اس طرح سے ابھی کافی کچھ بدلہ ہوں گے اور سب سے زیادہ سکور کرنے والے جو ابھی تک چل رہے تو وہ نیچے جائیں گے نیچے والے اوپر آ رہے ہیں ٹیمیں بھی کچھ اوپر آ رہی ہیں تو دیکھتے رہی ہے کہ آج دھماکے دار میچ بس شروع ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں اور کرس گیل اور ہم کہیں کہ پنجاب کی ٹیم کی جیتنے کی ہم امید کر رہے ہیں اور کرس گیل کا آج کھیل دیکھنے کو ملے گا بہت شاندار تو دیکھتے رہ ملے گا کل میں پھر آوں گا آج کے میچ کی شمکشہ اور ابھی تک آئی پیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ بتاتا رہتا ہوں رو جانا تو اب مجھے دیجئے جازت نمسکار